دیکھیں کلچک کا جام تھا آج دو ماہ پنچائت ہے ایک خاپ پنچائت چرکی دادری میں صبح گیارہ بجے اور دو بجے اور سیدھے ہمارے ساتھ دا سید آمیر حسین جڑ گئے ہیں نیوز نیشن سمود آتا چرکی دادری سے سیدھے ان کا روک کرتے ہیں سیدھے ذرہ بتائیں کیسی تیاری ہے آج کی پنچائت کے لیے دیکھیں تیاریاں پوری ہو رہی ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کی جو ایک خاپ پنچائت ہے اس لیے کیونکہ تمام کسانوں کو ایک جڑ کرنے کی تیاری چل رہی ہے میں آپ کو بتاؤں کی دوسری ایک خاپ پنچائت ایسی ہے کہ اس سے پہلے جو جن میں پنچائت ہوئی تھی اس میں بھی جو تین فروری کوئی تھی اس میں بھی جوڑنے کی تیاری کی گئی تھی اور تمام جو بیلٹ کے کسان ہیں ان کو ایک ساتھ جوڑنے کی تیاری ہے اور آپ کو خاص بات یہ بتاؤں کی یہاں پر دو پنچائتیں ہوں گی پہلی پنچائت جو ہے گیارہ بج رکھی گئی ہے جس میں قریب بتایا گیا ہے کہ قریب دو سے تین ہزار جو کسان ہیں وہ وہاں پر سنگٹت ہو رہے ہیں اور ساتھ میں جو دو بجے کسان پنچائت ہے اس میں بھی راکیش ٹکیٹ جو ہے موجود رہیں گے اور اس پہ پنچائت کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی کسان سنگٹن ہیں ان کے ساتھ کسانوں کو جوڑنا زمین سے جوڑنے کی بات جو ٹکیٹ کر رہے ہیں لگاتار ان کو زمین سے جوڑنا اور خاص طور پر ان کو ضرورت پڑے تو ان کو دلی موگ کرانا یہ تمام ایسے پروگرام تیار کیے جا رہے ہیں اور آنے والے سمیں میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایسا پروگرام بڑا پروگرام کرنا ہے جس میں چالیس لاک ٹریکٹروں کو جوڑنا ہے اور راکیس ٹکیٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دو اکٹوبر تک ہم اپنا یہ آندولن جاری رکھ سکتے ہیں اگر سرکار نہیں مانی تو بکل دو اکٹوبر تک آندولن جاری رہے سکتا ہے اور چالیس لاک ٹریکٹروں کے ساتھ پردرشن کی انہوں نے بات بھی کہیا ہے بہت شکریہ سیدہ ہمارے سمام جانکاری کے لیے